موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنا اپنے گھر والوں کی صحت کا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسروں کو یقینی طور پر دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے بتائیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی لازمی دعا مانگا کرو آپ ان کے لئے دعا مانگوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو اپنی اپنی اولادوں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے تو دعائیں ہمیشہ سب کے لئے مانگنی چاہیے ٹھیک ہے آج ہمارا مینیو کچھ دیسی دیسی ہے ٹھیک ہے ہم بہت ہی مزے کا کیما علو بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کا اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں مٹن بادامی کورما ہے یہ لال کورما بادامی کورما سے یہ وائٹ نہیں سمجھے گا بہت مزے کا کورما ہے بادامی ریٹ کورما ہے اور اس کو آپ شیر مال تافتان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں ایک چکن فائر چکن ٹھیک ہے فائری چکن یا فائر چکن یہ بھی بہت مزے کی بندی ہے تو کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پرگرام تو سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف پہلی ریسپی میں کبھی پریشا کو کر دیں ٹھیک ہے بہت کچھ گوشت ہے اور کچھ گوشت کو مجھے گلانا ہے اور گلانا پرفیکٹ طریقے سے ہوتا ہے کہ نیچرلی اس میں کوئی کسر باقی نہیں رہے تاکہ جب کھائیں کوئی بھی جب اس کو کھائیں تو وہ بہت کل پر تیار کچھ گوشت کسی کو کھلا نہیں سکتے نہ آپ ٹیبل کے لے جا سکتے ہیں تو یا تو آپ آم پرتیلی میں بنایں تو اس کو ٹائم دید یہ گلنے کے لیے دیکھیں مٹھن بھی ٹائم تو لیتا ہے 45 منٹس تو لگتے ہیں اس کو without pressure cooker but some time اگر بڑا بکرے کا گوشت ہوتا ہے تو گھنٹہ بھی رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن pressure cooker speeds up your cooking time بچ جاتا ہے میں گھر میں تو کبھی pressure cooker نہیں ہوسکتی نہیں میں آم پرتیلی میں ہی بناتی ہوں پہلا سٹپ زافران آپ کو دودھ میں بھگانی ہے ٹھیک ہے دودھ آپ لے لیجے کوٹر کپ اور اس میں آپ تھوڑی سی زافران ڈال دیجے کوٹر ٹی سپون ڈال دیجے ہاف ٹی سپون ڈال دیجے آپ کی اپنی چوائس ہے یہاں میں نے بھگا کے رکھ دیا تھکہ؟ زافران اور ڈودھ میں نے بھگا کے رکھ دیا اور ڈودھ میں نے لیا تھا کوٹر کپ اور زافران لی تھی کوٹر ٹی سپون ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ بادام آپ کو لینے ہیں اور بادام آپ کو پیسنا ہے یہ ایک کپ بادام لی۔ میں نے ثابت سے اس کو میں گرم پانی میں ایک کپ بادام لیے تھے ثابت اور بادام میںörtے میں ماتی تھے augment کے م chercher گرم پانی میں نسک کر دیا پندرہ بیس منٹ اور پکایا نہیں ہے صرف سوکیا تھا کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر ہاتھ ڈالیے گا اس میں جب وہ ہلکی سے تھنڈا ہو جائے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ نہ ڈال دیجے گا اور پھر اس کو آپ نے یوں کر کے چھلکا اس کا اتارا اس کو سکھا دیں ایک پیپر ٹاول پہ کچن ٹاول پہ اس کو سکھا دیں بادام کو پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا وہ صحیح پسیں گے نہیں اور تیل بھی نکل جاتا ہے پھر اور پھر اس طرح سے آپ بادام کو دیکھیں کتنے اچھے ڈرائے ہیں برکل پاودر فارم میں پیس لی لیں ٹھیک ہے یہ تو ہمارا ہو گیا بادام لال پیاز آپ کو چاہیے دردری سی پسی بھی ہمیں کورما چاہیے جیسا شادیوں والا کورما ہوتا ہے نا دردر ایسا دانہ دار کورما تو پیاز بھی دانے دار پیسیں ایک دم پیسٹی نہیں کرنی آپ کو ٹھیک ہے اچھا پیاز ہو گئی ہمارے پاس اور یہ ہو گئی اب ہم لیں گے ایٹالیا کا پومیس سالیب آئل کورٹر کا اور اس میں میں گھی دالوں گی پورما آپ کو پتہ ہے روغن سے اچھا لگتا ہے پاٹر کپ اٹالیا کا پومیس سالیب آئل اور ہاف کپ آپ نے لے لیا کھی ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں ڈالنی ہے سابت سابت گرم مسالہ سابت گرم مسالے میں آپ ڈالیں گے ہمیں ڈالنا ہے اس میں کالی مرچیں دس اتنی ڈال دی دے ہاف تیسپون جتنی بھی آج ہے ٹھیک ہے ہاف تیسپون ہم نے یہ ڈال دیا اس کے بعد ایک بادیاں کا پھول ٹھیک ہے اینی اینی سٹار یہ آپ نے ایک ڈال دیا پھر آپ اس میں ڈالیں گے چھے لانگ کلوووز یہ دیکھیں چھے لانگ چلے گئے پھر اس میں جائے گا ایک ڈال چینی کا ٹکڑا ایک سٹک ڈال چینی ٹھیک ہے ڈال چینی چلی گئی ایک بادیاں کا پھول چلا گیا کاری مرچیں چلی گئیں لانگ چلا گیا یہ سب کو چلا گیا یہ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی گوشت سیون ففٹی گران مطلب اس دوش کو آپ کو پانچ منٹ دک اچھی طرح گرم مسالے میں اور کھینے پھائی کرنا ہے تو کیوں نہ ہم جائیں اور اچھو پس ہم بیٹ کر کے آجائیں آپ میرا ساتھ دیجئے گا سالے بارہ بجے تک کہیں جائیے دیکھتے رہیے مسال امانی زون یا مسال جائے جی جناب جی جناب ویلکم بیک میں اس وقت سے گوشت کو میں نے اچھی طرح سے بھون دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اچھی طرح اس کو ہم نے خوبصورت طریقے سے بولڈن بھون دیا ہے اچھا اب میں اس میں شامل کرنے جاری ہوں اور ادرا خلسن کا پیس اٹالیا کا آپ اس کوڑ میں کو چکن میں بھی بنا سکتے ہو 1 & 2 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ پھر ہم اس میں ڈالیں گے جنجر گارلک پیس کے پار بادام پسوے بادام پورے ایک کپ ڈال دیجئے پیاز بھر کے ڈال دیجئے 4 ٹیبل سپون دانے دار پیاز پیسٹی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور سارے پاودر مسالے پاودر مسالے میں جائے گا دھنیا بھناوا کٹاوا ڈیٹی سپون اس کے بعد میں اس میں جائے گا لال مرچوں کا پاودر ڈو ٹی سپون نمک جائے گا اس میں ڈیٹی سپون ہلدی بھلدی کچھ نہیں جا دے دھنیا چلی پاودر اور نمک ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون یہ لازمی اچھا مسالے کے ساتھ آپ کو پانی لازم ڈالنا ہے بے شک زیادہ نہیں لیکن کارٹر کا اس کو ہم تھوڑا سا بھون رہیں اور پھر میں اس میں گوشت گلانے کے لیے چونکہ میں پریشا کوکر میں کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ پانی ڈالوں گی آپ اگر آم پتیلی میں اس کو پکا کے اس کو گوشت کو گلانے رکھیں گے تو چار کپ پانی لازمی جائے گا ساڑھے سات سو گرام گوشت میں ٹھیک ہے میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پھر اس کو بیس منٹ کے لیے پریشر دے کے اور ہم اس کو پھر جب واپس کھولیں گے تو ہم اس میں دہین ڈالیں گے دہین ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے پھر الائچی پاودر جائے گا جاوتری کا پاودر جائے گا اور زافران اور دود جائے گا یہ سب کو جائے گا ٹھیک ہے کیورہ آخر میں جائے گا اور بائلڈ ایگز کے ساتھ اور بادام بادامی کور میں بادام اندر بھی گئے ہیں اور یہ بادام آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو فرائے کر لیجئے ہلکا سا خوبصورت سا گولڈن اس طرح ڈال دیں یا نہیں فرائے کرنا ہے تو ایسی آپ اوپر ڈال سکتے ہیں ثابت بادام بھی فرائے کر کے ڈال سکتے ہیں یا ایسا ڈال سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپا جی و علیکم السلام میری آج پرس ٹائم پول لگی ہے اور ایسا رگ رہا ہے کہ میں جوے شیر لے آج کیا لے آئی ہے جوے شیر جال ہا سال گزر گئے ایوننگ کے پرگرامز میں مارننگ میں کبھی نہیں ملا بہران بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے میں ظاہری بات ہے آپ کی ہر چیز کی تاریخ پر سب سے زیادہ آپ بہت ارگنائز جائے ماشاءاللہ بہت شکریہ دی بہت شکریہ مجھے اتنا پسند ہے کہ کئی دھنیا نہیں گر رہا کئی کچھ نہیں گر رہا کئی پیاز نہیں گر رہی ہر چیز بہت ارگنائز جوتی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ اور آپا ایم آنسو گجراتی اوکے ہاں تو مجھے آپ کی ڈشیں اسی نہیں سمیلر لگتی ہیں لگتا ہے میں ہی پکا رہی ہوں آپ پکاتی ہیں بگر بہت اچھا لگتا ہے ہمارے گجراتی تش بہت آتا ہے جی جی کراچی میں ہوتی ہیں آپ جی جی میں کراچی میں ہوں میرے شو پہ آئیں گی اپنی گجراتی ڈشیں سکھائیں گی میری کڑی بیگن کی کڑی بہت مشہور ہے اچھا آپ میرے ڈیریکٹر ساپ پہ فون بڑھنی کیجئے گا اپنا نمبر لکھوائیے اچھا ضرور ضرور آپا مجھے تو مجھے تھوڑا سا پہروں میں ڈشو ہے لیکن ڈشو مست گو آن والی بات ہے ہاں بیٹا وہ تو ہمیں بھی ڈشو ہے ہمیں بھی ڈشو ہے الحمدللہ ہمیں بھی ڈشو ہے الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ just love you آپا تینکیو بیٹا تینکیو افروز بہت شکریہ جیتے رہیے خوش رہیے جہاں تک تعلق اورگنایز کا ہے تو آپ کو لوگوں کو ایک بات بتا ہوں اورگنایز طریقہ مائیں سکھاتی ہیں اپنی اولادوں کو اور بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے گھر ویلو گھر جس گھر سے آپ آتے ہیں وہ وہاں کا طور طریقہ ہوتا ہے جو ایک بچیاں سیکھتی ہیں تو یہ چیز نے تو زہری باتیں ہماری بچپن سے ہی سکھائی ہوئی ہیں جو میں ماں سے ہی اپنے سیکھا ہے اور یہی چیز میں نے اپنی بچیوں کو سکھائی ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو میری بچیوں اگر نائز دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں پچھلے 38 years سے اپنے گھر میں کوکنگ کلاسز سکھاتی رہی ہوں اب کوویڈ کی وجہ سے دو سال سے ایک کلاس بھی نہیں کر رہی جاتا ہے انبون ہو گیا ہے کہ ہر چیز پراپر طریقے میں ارگنائز ہوتی یہ بجائے اور اب تو ماشاءاللہ اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے جو میرے پاس بچیاں سیکھنے آتی تھی وہ اپنی پکنگ کلاسز رن کر رہی ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ایک شگفتہ فاروق ہیں اف اللہ وہ بچی اتنی ارگنائزد ہے اتنی ارگنائزد ہے جس طرح سے میں اس کی کلاسز سیکھنے جا رہی ہوں آپ سو سکتی ہیں لیکن سیکھنے کی تو کوئی عمر قیدی نہیں ہے آپ جب چین سیکھیں وہ چینیز کورس کرا رہی ہے اتنا زبردست کہ میں نے تو کبھی زندگی میں ڈشز کے نام ہی نہیں سنے تھے میں اس کی کلاسز سیکھنے جا رہی ہوں آج شکل آج بھی جاؤں گی تو آپ دیکھیں تو وہ بچی اتنی ارگنائزد ہے تو انسان یا تو استاد سے سیکھتا ہے یا پھر اپنی ماں سے سیکھتا ہے چلی جی یہ ہو گیا اب اس کو ہم نے چڑھا دیا اب اس کو آپ بلکل بھول جائیے اس کو ہم بیس سے پچیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی کھولنے کے بعد اس میں دہین ڈالوں گی جائفل جاوتری چھوٹی لائچی ڈال کے دوبارہ سے اس کو ہم بند کر دیں گے دس منٹ کے لئے ٹھیک ہے اور پھر بس اس کو دم پر چھوڑیں گے اور اٹار کے زافران والا دود ڈال کے کے بڑا واتر ڈال کے آپ کو پیش کریں گے شیر مال تافتان کے ساتھ اب وقت چکا ہے در بریکہ بریک سے ہم واپس آتے ہیں اور ہم سٹارٹ کریں گے کمہ آلو ون اف مائی فیورٹ ڈشہ ای لاو ایٹ مجھے بہت پسند ہے کمہ آلو ستے ویدی مجھے بہت پسند ہے کمہ آلو جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگز اور یہاں پہ میں نے بادام فرائے کر لیے جو مجھے گارنشنگ کے لئے چاہیے اپنی بادامی کور میں کے لئے مجھے دیکھے جاہے الحمدہ اللہ مجھے اچائلیا کا پامہ سالی وائل ہاف کپ اچھا پلیز کیمہ آلو میں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ آپ کیمہ بہت باری دبل ماشین کا نہیں لیا کریں لیں ایک سنگل دفعہ ماشین کا لے لیں یا ہاتھ کا کٹاوہ لے لیں آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور آدھا کلو مرضی ہے بیف لے لیں چکن لے لیں منت لے لیں ریسپی سیم رہے گی آپ نے ڈال دیا سب میں پہلے آئل ٹھیک ہے آئل میں نے لیا ہے ہاف کپ اور اس آئل میں میں ثابت گرم مسالہ مکس ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ اور ایک بڑی سائز کی پیاس سلائس کچھی تھن چار کالی مرچیں دو تین لانگ دو چھوٹی لائچی بڑی نی ڈال آکتی ہوں اس میں دو چھوٹی لائچی اور ایک ٹکڑا دالچینی کا اس کو ہمیں ہلکا سا گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن کریں گے ہم اس میں اور پھر ہم اس میں چھوٹی میتھی ڈالیں گے ٹھیک ہے چھوٹی میتھی سے اس کیمے کی شان بڑھ جاتی ہے جیسے کہتے ہیں نا شان اچھا اس میں وہ بھی پڑتا ہے سویا جو سویا کی بھاجی سبجی والوں کے پاس مرتی ہے صرف دو ٹیبل سپون لیکن میرے بچوں کو نہیں پسند ہے مجھے بہت پسند ہے تو جب میں گھر پہ بناتی ہوں تو پھر میں سویا نہیں ڈال ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اس کا پسند ہے تو آپ پریز ضرور ڈالیے گا نہیں پسند ہے تو نہ ڈالیں لیکن میتھی مست ہے یہ دیکھیں اور چھوٹی میتھی دو گڑھی ہے یہ جب پیاز ہماری ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں اس وقت آپ اس میں اور چھوٹی میتھی بہت اچھی طرح دھوئیے گا دو تین پانی سے دھوئیے گا اس میں میتھی بہت ہوتی ہے اور میں چھوٹی میتھی کو کٹتی نہیں ہوں میں نے اپنی ماں سے سکھا ہے کہ اس کو کٹنے سے وہ کڑواہ ہٹاتی ہے تو اس لیے میں کٹتی نہیں ہوں میں ساف کرتی ہوں ہاتھ سے اور اچھی طرح سے دھولے تھی ابھی سے خوش ہوا رہی ہے یہ ڈال دیا انہیں اب اس میں جائے گا جن جگہ لگ پیسٹ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام آپ بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کیسی ہو میں شکر میرے مالکہ میں خیریت سے ہوں آپ کون بول رہے ہیں بختاور جی بختاور بولیں میری آج پرسکران کول لگیے بیلکم مسالہ ماننگ بیٹا آپ کا شوہ میں بہت پسند ہے شوق سے بیکھتے ہیں بہت شکریہ بڑی بڑی مہربانی اور کیا کہیں گے میری آج پرمائشے بولیے کریے ٹکن چیز چلی ٹکن چیز چلی اچھا ٹکن چیز چلی ٹکن چیز چلی بہت شکریہ بیٹا آپ نے کول کی جیتے رہی ہے ٹین چمارٹر چوپر رائس کیے رہے ہیں میں نے چوپر میں ڈال دیا تھا ٹائم نہیں لگتا ہے گلنے کے لیے سواری ماز کیجئے میں آپ پہ پیاز کا کلر دکھانا بھون گئی تھی اب آپ اندازہ کر لیں اتنی زیادہ براون نہیں تھی ٹیک ہے کچھی پکی پیاز ہوئی ہے ادرک لسن چلا گیا چمارٹر چلا گیا اب میں اس میں جاری ہوں سارے مسالے شامل کرنے اور مسالے اس میں بھر بھر کے ڈالیے گا جبھی تو کیمہ مزے کا ہوگا لگتا ہے نیچھے پانی پانی ہے اچھا نمک مصالے 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 چلی پاورا مصالے چلی پاورا گرم مسالہ پاورڈر لکھا ہے وہ انڈ میں جائے گا اللہ کرے میں بھولو نہیں نہیں بھولوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو اچھی طرح بھولنا ہے اچھا میں اس میں آلو اور کیمہ ساتھ ڈالوں گی اس لیے کہ آج کل کے آلو نہ دیر سے گلتے ہیں اور یہ سائز ہونا چاہیے آلو کا کیمہ آلو کے لیے میں نے دو بڑے آلو لیے تھے ورنہ کیمہ گل جاتے آلو سخت تھوڑے رہ جاتے ہیں تو میں نے ساتھ ڈال رکھ کیمہ ٹھیک ہے کیمہ بھی ڈال رکھے ٹھیک ہے میرا تھوڑا سا موٹا کیمہ ہے ہے مشین کا ہی لیکن میں نے کس طرح نکلوایا تھا یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے اپنے گوشت والے کو کال کر کے کہا تھا کہ مجھے موٹا کیمہ چاہیے سنگل مشین کا لیکن موٹی جالی لگا کے جو باریک جالی لگتی ہے اس سے کیمہ سنگل بھی باریک ہوتا ہے میں نے کہا موٹی جالی لگا کے مجھے کیمہ نکلوایا تھا یہ بڑا مزیکہ لگتا ہے اس طرح کا جو بڑا ملکی نکلوایا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں شرین آپا اللہ کا بہت شکر الحمدللہ شرین آپا مجھے آپ سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ اچار گوشت و اپنے ہیں گھر کے رسیب میں بناتے ہیں ہمیشہ تکھتے ہیں آپ گھر کے اس میں اچار گوشت سکھا دیگئے سکھا ہے آپ جائے آپ جائے سکھا ہے اس میں سارے دس بارہ مسائلیں ہیں اور اسی کے ساتھ چیزیں بنیویں ہیں اس میں چار گوشت مسائلیں ہیں اس میں سکھا ہے اور شرین آپا آپ کے جو ابھی کے ساتھ پروگرام آتا ہے وہ روز آتا ہے نائیں وہ فرائیڈی کو آتا ہے اور شرین آپا سوال ہے نہیں آج کا سوال یہ ہے کہ شریناپا سے بات کریں تینکیو بیٹر تینکیو سو مچ ٹھیک ہے اب میں اس کو کور کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں بھی ایک کا پانی جائے گا اور اس کو ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے جب کیمہ اور آلو گلے گا ہم اس کو بھنائی کریں گے کم از کم پانچ سات منٹ پھر اس میں دو ٹیبل سپون سویا ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور اس میں جائے گا گرم مسارہ پات بس تیار ہے آپ پانو کم کیمہ اور یہ ہم لوگ کے گھر میں کس چیز سے کھایا جاتا ہے بہت مزی کا لگتا ہے کھچڑی سے جو آپ کڑی کے اور ہم میمن لوگ کڑی جب بناتے ہیں پکوڑے باری تو ہم کھچڑی سے کے ساتھ کھاتے ہیں چاول کے ساتھ کھاتے سبتہ اپنے گھر کا طریقہ ہوتا ہے تو یہ کمہ بھی کھچڑی کے ساتھ بہت اچھ لگتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہم ریک کھڑا ملتے ہم ریک کھڑا ویلکم بیک جی مسارہ ماننگز اور یہاں پہ پہلی ریسپی جہاں ہم نے چڑھائی تھی وہ تھا بادامی متن کورما اور بردامی متن کورما اور پرکل یہ انشاءاللہ شادیوں والا سٹائل کا کورما بنے گا بہترین خوشبوں کے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کو بھر اچھا لگے گا شیل مال اور تاپتان کے ساتھ سرف کیجئے گا ٹھیک ہے جو بھی ایزلی اویلیبل ہے آپ کو اور اس کے بعد کیمہ آلو کیمہ آلو کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں اور میں نے کیا کیا تھا کیمہ آلو کے لیے میں نے لیا تھا ہاف کا پوائل اور اس میں میں نے ایک بڑی پیاس سلائس اس میں آپ لال پیاس سے کام نہیں چلائیے گا ٹھیک ہے اس میں لال پیاس پڑے گی وہ کیمہ کا پیسٹی چینج جائے گا آپ نے ایک بڑی پیاس سلائس کر کے ڈالی ساتھ میں آپ نے سابت گرم مسالہ دو تین کالی مرچ دو لانگ ایک چھوٹی لائی دو چھوٹی لائی اور ایک چھوٹا والا سٹک دال چینی کا وہ ڈال دیا آپ نے پیاس کو کچھا پکا کرنا ہے بہت براون نہیں کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں ہمیں ون ٹیبل سپون ہیپڈ جنجر گارڈک پیسٹ آ دیا اور ساتھ میں تین باریک باریک سلائس ٹوماٹر ڈال دو یا چاپر آئیس میں نے چاپر آئیس ڈالیا پر اگر ہم باریک سلائس ٹومیٹوز ڈالیں گے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا گلے اور یہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا تو میں نے ٹوماٹر کو چاپر آئیس کر کے ڈال دیا بعض لوگوں کو بعض شہروں کو اور میاں کو موں میں ٹوماٹر آتے ہوئے بھی نہیں اچھے لگتا ہے چاپر آئیس ڈال دو اور پتے کیا ہوتا ہے سب میں بری بات پاسند تو چلیں چھوڑیں لیکن وہ نیتنیس نہیں آتی جو ایک سالن کا اور کیمے کا لک آتا ہے نا پریزنٹیشن جو آتی ہے وہ زرہ سلگتا ہے کیمہ کیا تماتر اوپر ہیں تو آپ چاپر آئیس کر کے ڈال دو ٹائم بھی بجے گا اور اچھا بھی ہوتا ہے وہ ڈال دیا وہ ڈالنے کے بعد میں مسالے ڈالے 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 بس تین چیز جاتی ہیں اس میں کوئی دھنیا کوئی زیرہ نہیں ہے یہ آپ نے ڈال دیا اور یہ ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھونا بھوننے کے بعد میں نے آلو بھی ڈال دیا آلو ڈال دیا کھیما سار ڈال دیا ایک کپ پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیا گلنے کے لئے جب یہ ہو جائے اچھا پیاز جب میں لال کر رہی تھی کچھی پکی اس وقت چھوٹی میتھی جائے گی دو گردی جو لوگ باہر رہتے ہیں جن کو چھوٹی گردی میتھی کی نہیں ملتی تو بڑی گردی ملتی ہے تو آپ وزن کے حساب سے ملتی ہے دوبائی وغیرہ میں تو آپ کم لے نا تھوڑی سی لے لیجے گا اور وہ آپ ساپ کر کے وہ ڈال دیجے گا اچھی طرح دھوک ہے کالر ہیں بہرین سے اسلام علیکم اللہ کا بہر شکر ہے رہانہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آج آپ کا درس بہت اچھا لگ رہا تھا تینکیو جی تینکیو تینکیو اچھا آپ پر چیما آلو میں آپ نے فریش میں ملتی ڈالی تو ہمارے ہاں تو ابھی گرمیاں ہے تو ملتی نہیں آتی تو کسوری ملتی ڈال سکتے ڈال دیں مجبوری ہے ڈال دیجے گا جد دم پر رکھیں گی اچھا 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 اور سب ٹھیک ہے جی اللہ کا بہت شکر ہے تینکیو رہانہ تینکیو رہانہ تینکیو بہت اچھا ہے بہت شکر ہے جزاکر تینکیو جی اتنی دور سے آپ کو کار کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھنا تینکیو دعا میں یاد رکھیں مجھے میرے بچوں کو بہت شکریہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر ہم نے میتھی شروع میں ہی ڈال دی بیکر جب ہم پیاس کے ساتھ میتھی ڈالتے ہیں تو اس کی اکدھن سے پوری قیمے میں خوشبو پھیل جاتی ہے جیسا یہ ہماری کالر نے کہا باہرین سے اگر وہاں میتھی نہیں مل رہی ہے اب کسوری میتھی کی خوشبو بھی بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہوتی جیسا میرے بیٹے کو نہیں پسند رہے اس کسی چیز میں بھی اس کو کڑھائی میں اس میں ہی ڈال دیا تو پھر نہیں ڈال دیا ٹھیک ہے آپ کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں تو پھر آپ نے اس میں آلو اور کیمہ ساتھ ڈال دیا اور پھر ایک کپ پانی ڈالا اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا جب کیمہ اور آلو دونوں گلنے پہ آ جائے گا میں اس میں سویا ڈالوں گی وہ بھی پسند کی بات ہے ڈالنائے ڈالیں لیکن ہر ہی میں چھڑا دھنیاں لازمی جائے گا اور گرم مصالا پاودر پھون کے اتار دیں بوائیڈ رائیڈ بوائیڈ رائیڈ بوائیڈ رو ٹی ٹھیک ہے پوکی جی اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی فائنل ریسپی کی طرف جو کہ ہم بنا رہے ہیں فائر چکن ایمی چکن اس کو میں بند کر رہی ہوں گوشت تھلبا ہو جائے پھر دیکھتی ہوں تھوڑی دیر بعد مریم تینکو سو مچ مرہ بچہ جیتے رو خوش رو آباد رو ہمیشہ خوش رو مری دل کی گہرانیوں سے آپ کیلئے دعایں پیٹا آپ کیا نہ تکیمج رہے ہیں شکریہ بچہ شکریہ بچہ اب ہم آرہے ہیں آہ پھائر چکن پہ ٹھیک ہے پھائر چکن کے لئے پہلے میں بناوں گی بیٹر بہت مزید کی اتنی مزید کی چکن ہوتی ہے اس کو آپ گارلک رائز کے ساتھ سرف کر لو اس کو آپ فرائید رائز کے ساتھ سرف کر لو ایک فرائید رائز کے ساتھ پلین بوائید رائز کے ساتھ بہت مزید کی اچھا آدھا کپ میدہ ایٹالیا کا کارن فلاہر 2 ٹیبل سپور اس میں چاول کا آٹھا بھی ڈلتا ہے اگر آپ باہر رہ رہے ہو چاول کا آٹھا نہیں مل رہے کوئی بات نہیں پریشانی ہو آپ ایک ٹیبل سپون چاول لے بلکل باریک پیس لو بلکل پاوڈر فرم ہے اور اس کو چھان کے یوز کر لو اوکے پان فلاہر 2 ٹیبل سپون ہیٹ ایٹالیا کا بہترین پروڈکس ہیں ایٹالیا کے آپ کچھ بھی لے لو ان کے کانڈ فروٹس ویجیز ان کا سٹاک پاوڈر چکن پاوڈر ان کے سٹاک کیوپس ہر چیز ہر چیز آلیبز ہیں ان کے مشرویمز ہیں ہنی ہیں یس یس اچھا یہ دال دیا اب اس میں جائے گا بیٹر میں ہی جائے گا چلی پاوڈر 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 چکن ہے پاوڈر پاوڈر ٹھیک ہے جنگر گارلک پیسٹ ایٹالیا کا ون ٹیبل سپون ایک انڈا انڈا ہمیشہ الگ سے توڑ کے ڈالا کریں خدا نہ خاصتہ اگر انڈا خراب نکلا تو آپ کا پورا مکسچر خراب ہو جائے گا ایک انڈا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے روستیڈ اینڈ کرسٹ کیومن ہاف تیسپون یہ سب کچھ بیٹر میں جا رہے ہیں بھناوا کھٹاوا زیرہ ہاف تیسپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف تیسپون اچھا پھر اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر ہاف تیسپون پھر اس میں جائے گا سویا ساس سویا ساس اس میں جائے گی وان ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لیمن جووس وان ٹیبل سپون ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گا سوالت وان اینڈا ہاف تیسپون اینڈ یا چکن اس میں چاول کا آٹا بھی ڈالتی ہوں بہت بہت تھوڑا سا پانی ویری لیٹل اور بون لیس چکن اس میں چلی جائے گی اور اس میں ایک چیز جو میں ڈالنا بھول گئی ہوں وہ ہے پینچ آف آرنج تندوری کلر یا ریڈ کلر کوئی بھی ایک کلر ڈال میراج ریڈ ہے اب میں ایک کام کرنے جا رہی ہوں یہاں پہ بریک آگئی ہے اچھا ہے مجھے اتنا ٹائم مل جائے گا چکن اس میں جا رہی ہے مارینیشن کے لیے اور میں اس کو ایک ایک پیس اٹھاؤں گی اور دیپ فائے کروں گی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کپاپ جی جناب یہاں میں نے تین کام کیا سنیے گھوڑ سے سنیے گھوڑ سے تشک وکر کھولا الحمدللہ گوش کل چکا تھا میں نے ادھر سے ایک کپ دہی اٹھائی اور اس کو ڈال دیا اور اس کو میں بھون جائی ہوں ٹھیک ہے اور دہی ڈالنے کے بعد ہم کو اس کو بھوننا ہے پلس میں اس میں شامل کروں گی تینوں چیز اس میں ہی ہیں ساری دونوں جائفل ماس کیلئے جاواتری اور چھوٹی لائچی کا پاوڈر اس میں چلا گیا کارٹ ٹی سپون جاواتری کا پاوڈر اور چھوٹی لائچی ہاف ٹی سپون یہ چلی گئی پلس میں اس میں ڈال رہی ہوں کےوڑا وارٹر ون ٹی بل سپون گافران والا دودھ چکن میں نے ڈال دیے تلنے کے لیے چھوٹی لائچ Assa چھوٹی لائچ چھوٹی لائچ چھوٹی لائچ چھوٹی لائچ اب اس کی آنچ آپ بلکل ہلکی کر دیجئے اور اس کو دم پہ چھوڑ دیجئے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آجائے بلکل ہلکی کر دیجئے دس منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ چھوڑ رہے ہیں دس منٹ کے بعد ہم اس کو کھولیں گے اپنے دش میں نکالیں گے وائل لیکس کے ساتھ اور اوپر فرائیڈ توسٹڈ آلمنز کے ساتھ اس کو سرک کریں گے اچھا یہاں پہ چیما علو پہ آ جائیے اس میں ہمیں لیکھیں بہترین ہو رہا ہے اس میں ہمیں آخری کی تیزنیں ڈال کے اس کو پہ دم پہ چھوڑنا ہے دیکھا آپ نے سویا گرین چلی ہرا دھنیا ہری مرچیں اور گرم مسالہ پاوتر ہر پیس میری ریسی پیسے بنایی ہے آپ لوگر مسالہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا گرم مسالہ گناوا زیرہ میرا جو گرم مسالہ اس میں میں جائی پر جاواتری اور چھوٹی لائچی جی پیس کے داب بس اس کی آنچ ہلکی کر دیں اس کو دم پہ چھوڑ دیجے یہ بھی دس منٹ میں رہ دی ہے اور یہ بھی دس منٹ میں رہ دی ہے دونوں کو ہم رش آر کر دیں گے اب میں چکن پہ آرہی ہوں پایر چکن اس کو ہمیں پر رائے کی بھی اڈال دیا تھا چاول کارٹا رال دیا تھا ماشا اللہ اس میں نے اس کے دنیا ساری تیزیں آپ کے پاس یہ گھر میں موجود ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو مجھ سے گلا ہے شکوا ہے شکایت ہے کہ شیری ناپا کی دشز بہت مہنگی ہوتی ہیں اب آپ مجھے بتائیے کیا مہنگائی ہے مہنگائی تو اوبرال ہو گئی ہے لیکن ساری چیزیں گھر میں آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں اس کا بھگار تیار کرنا ہے اور اس کی سوس میرے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے بریک آ چکی ہے میں بریک سے واپر ساؤں گی آپ کو اس کی سوس سمجھاتی ہوں اور اس کو سوس میں ہمیں کوٹ کرنا ہے جس طرح ہم دائنمائید شرمز کو کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو کوٹ کریں گے اس سوس میں اور اس کے اوپر ہم پر ترکا لگائیں گے تو دیکھتے رہیے مسالہ مرنگز رائے پیک جی جناب welcome back دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت مسالہ مرنگز ہمارا کیمہ آلو ریڈی ہے ٹیبل پہ پہ پہنچ چکا ہے کورما بھی بس تیاری پہ ہی ہے اس کو میں بس نکال رہی ہوں اچھا یہاں پہ چکن ہم نے فرائی کر لی اب اس کی سوس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے ایک پیالے میں آپ چار ٹیبل سپون ہیپت یا کارٹر کپ لیں گے میونیز اس میں ہم نے ڈالا ہے ہاف تی سپون چیلی پاوردر ون ٹیبل سپون ہنی سم پیپل آر ایلرگی ٹو ہنی سو جس دونٹ ہنی ہنی اس کسٹر شکر ٹھیک ہے اس کے بعد میں مستر پیسٹ ہاف تی سپون گارڑک پیسٹ ہاف تی سپون سرچہ سوچ ون ٹیبل سپون 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 سب کو دال کے مکس اور اس میں یہ دیکھیں آپ کا ہرا دھنیا نظر آرہ ہے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اب یہ فرائیڈ ٹھیکن آپ نے نکالی ہے ایک پیالے میں یہ آپ کو کرنا ہے جس وقت آپ کو یہ اپنے گیسٹ کو کھلانا ہے ٹیبل پر لے کے جانا ہے you can serve this as an appetizer you can serve this as your main 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 ٹھیک ہے آپ کی مردی ہے اب یہ آپ نے اس میں یہ سوچ ڈال دی ہے پوری ڈال دیں ٹیبل سپون ڈال دیں آپ کی اپنی چوئس ہے جتنا آپ کو پسند ہے اس کو آپ کی چی درہ سے مکس کر دیتے ہیں اس میں بغھار آ رہا ہے اب آپ دیکھیں بغھار کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے یہاں آپ نے لے لیا ہے oil کوٹر کپ اس میں ہم داریں گے رائی دانا مسترد سیٹس کوٹر کپ آر ساری ماف کیجئے ماف کیجئے ماف کیجئے ون ٹی سپون کوٹر کپ تو آئیل ہے اور کڑی پتہ چاپڈ اور تھوڑی سی کھٹیوی لال مرچ چولے سے ہٹانے سیٹس پایری چکنے تو یہ سہی کارنا ہے موسیقی ٹی سیٹس ساتھ خود سیٹس سیٹس ش₂ سیٹس شعور سیٹس پایری موسیقی 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 پیسٹ پیسے بادام گرائنڈ پیاس تمام مسالے اور ایک کپ پانی ڈاڑیں اور ڈھککر بیس منٹ دیمی آج پر پکائیں پھر اس میں دہی شامل کر لیں اور ڈھککر گوش کر لیں تک پکائیں اس کے بعد اس میں دودھ میں بھیگا زافران الائچی کےبڑا اور جاویتری پاونڈر شامل کر کے پانچ منٹ دم دیں آخر میں اسے بادام فلیکس اور اوبلے انٹوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں قیمہ آلو شامل کر کے فرائے کر لیں پھر اس میں گائے کا قیمہ ڈال کے ڈھک کر پکائیں اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی اور کیوبز میں کٹے علو شامل کر کے ڈھک کر گلے تک پکائیں آخر میں ہری مرچیں ہرا دھنیا اور پساگر مسالہ چھڑک کر پیش کر دیں جی جناب ویلکم بیک بیک رہے ہیں ہمارا ٹیبل آپ لوگوں کے لئے سچ چکا ہے اب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سے ساری ڈشز بنائیں گے اور اپنے گھر میں بنائیں گے ٹرائے کریں گے اور مجھے اپنا فیدبیک دیجئے گے سرور میں بہت انتظار رہتا ہے اور فائر چکن بھی رہی ہے ٹیس فائر چکن ضرور ٹرائے کی دیئے پہر چکن بھی رہی ہے ٹرائے کیا تھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ساری ٹیزوں کو کھولنا ہے اور اس کو آپ کو فائے کرنا ہے فائے کر کے نکالا سوس آپ نے بنا کھے رکھ لی صبح بنا لو سوس جب کچھ بھی نہیں ہے سوس میں بھی چار پانچ انگریبینٹس ہے مکس کیا اور فائی چکن میں ایک پیالے میں اس کو کوٹ کرنا ہے اوپر سے کڑی پتہ رائی اور کٹی بھی لال مشوں کا بگھار دینا ہے جب سے دیکھیں گلار ہے جب یہ شہر سکتے ہیں میں اوپر سے دینا ہے میری میں اپر ٹی سب کے دینا ہے یاگا پھائی ہو تو ٹرائی جلا ہی ہے آپ کو ٹرائی ہے گا ٹرائی ہے اور یہ کورما مسا رہا ٹرائی ہے ٹرائی ہے ٹرائی ہے اور کیوں ٹلاؤم انشاءاللہ زندگی بخیر کل جمعہ تل مبارک ہے آپ سے ملاقات کریں گے کل ایک بلو بیری کے کپککز بن رہے ہیں اور بہت ہی مزی کا متن سٹیو بن رہا ہے and there's something else also I don't remember right now اور آج جمعی کی رات ہے سورے کاف سورے جمعہ سورے دخان سورے حشر آپ کو یاد ہے نا سورے مزمل سورے واقعہ سورے ملک یہ سب جو ہماری سورتے ہیں سب پڑھنی آپ کو اور انشاءاللہ سورے کاف پڑھنے سے ہوتا ہے کہ اس جمعہ سے لے کے نیکسٹ ویک تک ہم ہر قسم کے فتنوں سے بچے وے رہتے ہیں آمین تو ضرور پڑھئے گا مجھے میرے ٹیم کو میرے بچوں کو بہو کو سب کو دعا میں یاد رکھے گا جی بولیے آہ تاوت میں بن رہا ہے گرین چٹنی پاسٹا اور لاکھلی مسالہ چھیکے چلیں جی ٹیک کیرہ افیرسیلز انشاءاللہ زندگی بخیر آج سیود اللہ موسیقا موسیقی اور بہترین نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز